سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کا شرمناک واقعہ پاکستان کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھانے کا فیصلہ قائم و قائم صدر صادق سنجرانی کہتے ہیں دنیا بھر کی پارلیمنٹس کو خصوصی خط لکھوں گا ایسے واقعات رکھنے کے لیے عالمی پارلیمانی داروں کو کردار ادا کرنا ہوگا سپیکر قوم سمیر آدھا پرویز نے کہا واقعے سے عربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے دنیا کی تمام ریاستیں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں امت مسلمہ اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے یک جیتی کا مظاہرہ کریں سویڈن واقعے کے خلاف عالم اسلام میں شدید غم و غصے کی لہر پاکستان سمیہ دنیا بھر میں اتجاج اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا مکروفیل کے خلاف متفقہ لاحی عمل تیہ کیا جائے گا اوائیسی کا بے حرمتی کسی صورت برداشت نہ کرنے کا اعلان بغداد میں دوسرے روز بھی ہزاروں شہریوں کا سویڈن کے سفارت خانے پر مظاہرہ سویڈش پرچم جلال ڈالا صفی کو بے دخل کرنے کا مطالبہ ایران میں بھی بڑا اتجاج ملمس افراد کو سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے اور ان کی ہر شئے جتنی بھی ہمارے پاس ان کی امپورٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر بلکل پابندی لگنی چاہیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس پہ اتجاج کریں جتنے بھی ان کی سویڈنز کی کمپنی ہے ان کو ہم بین کریں سفارت تعلقات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا بھی ہمیں ان کو سبق سکھانا چاہیے ایک آواز بند کے اتجاج کرانا پڑے گا جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو سزائیں ملنے چاہیے حومت کو چاہیے اس کے ازمیسٹر کو بلا گے ہم ایسی کو بند کریں پاکستان سمیت مختلف ممالک میں سویڈش مصنوعات کے مکمل بائیکارٹ کی لہر چل پڑے ناپاک جسارت پر پورا پاکستان تڑا پٹھا کراچی سے قیبر گوادر سے گلگت تک شردناک حرکت کی بھرپور مظامت سویڈن کی کوئی پروڈیکٹ نہ خریدے کا اعلان صدر عارف الوی کی شدید مظامت کہا دردناک واقع سربوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیز پہنچی ہر ریاست ایسی کاروائیوں کی روک تھام کے لئے اقتابات کرے دنیا کو عامد کے لئے متحد ہونے کی ضرورت ہے بین المذاہب ہم اہنگی کے فروغ کے لئے کام کرنا ہوگا سویڈن واقع سے مسلمانوں کے دلازاری اور توہین ہوئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں واقعہ عامد کو ثبوتاج کرنے کی منچوب آبندی کا حصہ معلوم ہوتا ہے عالمی برادری کو خبردار کرتے ہیں کہ ملزمان کو زیر اطاب لائیں سرادلک نے کہا مسلم دنیا کو مشترکہ لاحی عمل اپنانا چاہیے شیئرمن اسلامی نظریاتی کا انصل قبلہ آیاز نے کہا مغرب کے حکومتیں معاملے کو سنجینگی سے دیکھیں صدر استحقام پاکستان پارڈی عبدالعیم خان نے قرآن پاک ایم حرمتی کو دل خراش قابلہ مظمت اور شرمناق قرار دیا کہا مسلمانوں کے احساسات مجرور کرنا بیمار سوس کی آکاسی ہے روک تھام کے لئے محسن اقتابات کیے جائے پاکستان اور مسلم حکومتیں عالمی فورمز پر احتجاج کریں یورپی یونین نے قرآن کریم کی بے حرمتی کو کھلم کھلا اشتیال انگیزی قرار دے دیا اپنے بائیات میں کہا ہے ایسی نسل پرستی اور غیر محضبانہ فیل کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں یہ عمل کسی بھی طرح یورپی ممالک کے خیالات کی آکاسی نہیں کرتا اقوام متحدہ نے بھی سوڈن واقعی کی مذبت کر دی مکہ مکرمہ میں حج کا آخری مرحلہ مکمل حاجیوں کی بڑی تعداد نے توافع ودا کے بعد اپنے اپنے وطن واپسی کے لئے رکھتے سفر وان لیا پی آئی کی پہلی حج پرواز آج سے پیر ساڑھ تین میں تے کراچی پہنچے گی بعد از حج آپریشن دو آگست کو مکمل ہوگا کون سی سیاسی جماعت کس انتخابی نشان پر الیکشن لڑنا چاہتی ہے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے انیس جولائی تک درخواستے طلب کر لی حلف نامہ جوا کرانے کی شرط بھی آئے استحقاب پاکستان پارٹی میدان اول میں آگئی ممبر سازی مہم شروع اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے حمایت کا اعلان کر دیا لاہور کی اہم شاہرہوں پر پانی پارٹی کے پرچم اور بیانرز لگ گئے صدر استحقاب پاکستان پارٹی کا امید سے عمل تک قوم کا ساتھ دینے کا عظم پارٹی کے مرکزی ترجمان فردوس آشک خوان کہتی ہے پی ٹی آئی دور میں ملک سے کھلوار کیا گیا موجودہ حکومت نالائقیوں میں چیمپینز کی بھی چیمپین نکلی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ عوام کو پڑے گا مہنگا بارہ جولائی سے پہلے بجلی اور گیس مزید مہنگی ہوگی بجلی پانچ روپے فی یونٹ گیس پچاس فیصد تک مہنگی ہونے کا امکان پیٹرول پر مزید پانچ روپے فی لیٹر لیوی آئے بجلی کی طرز پر گیس قیمتوں کا فارمولہ بنانے کی بھی تجویز حکومت کا درامدی الینجی کے نرخ مارکی ٹریٹ پر مقرر کرنے پر بھی غور زیادہ عمدت پر اضافی سوپر ٹیکس بھی نافذ دس پیصد سوپر ٹیکس کے لیے انکم سلاپ تیس کرون سے بڑھا کر پچاس کرون کر دی گئی کمانے کے لیے جاؤ تمہارا روزگار نہیں ہے روزی نہیں ہے کیسے حکمرانے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ظالم حکمرانے یہ ہماری عیدے خراب کر دیئے انہوں نے ہمارا سب کچھ انہوں نے خواب اربار کر دیا مہنگائی کارکار بچے کا دودھ ہی پورا نہیں ہوتا مہنگائی ختم نہیں ہوگی تو ہم غریب ہی ختم ہو جائیں گے آٹا مہنگاہ سب چیز مہنگاہ ہے بے روز کا غریب قدر جاوے خود خوشی کر رہے ہیں لوگ اس مہنگائی سے بچوں کو زیر دے رہے ہیں حکومت کا مہنگائی بڑھنے کا اندیا عوام کو غصہ آ گیا کھری کھری سنا دی شہریوں نے کہا گزارہ پہنے ہی مشکل سے ہو رہا تھا کیا مزید مہنگائی کر کے غریب کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں اخراجات اور عجرت تو نہیں بڑھ رہے بگر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کچھ تو غریبوں کا خیال کریں کراچی میں چوری شدہ موٹر سائیکلوں کی بلوچستان منتقلی واردات میں پولیس وردی کے استعمال کا انکشاف ایک ملزم گرفتار قبضے سے پنجاب پولیس کا کارڈ ملا ملزم آمیر بارہ مقدمات میں زبادت پر ہے گجراوالہ میں سابق شوہر نے فائرنگ کر کے متعلقہ بیوی کو قتل اور اس کے موجودہ شوہر کو زخمی کر دیا مختولہ نے دو سال پہلے طلاق لے کر دوسری شادی کی تھی گجراوالہ میں معمولی تقرار پر فائرنگ کر کے سونہ سال کے لڑکے کو قتل کر دیا گیا گنجا میں بھی دیرینہ دشمدی پر دو افراد قتل جبکہ خاتون سمیں دو افراد شدید زخمی کراچی حیدر آباد موٹر میں ایم نائن پر نوزند بائی پاس کٹ پر ٹرافک حاصل ٹریکٹر کی ٹرالر کو ٹکر موٹر سیکل سوار جا بھاگ نیو کراچی سیکٹر فائیو ڈی میں گھر پر پر اسرار فائرنگ سے چالیس سالہ آسم زخمی گلستان جہور اور مجاہد کولنی نازم آباد میں فائرنگ کے واقعات میں دو افراد زخمی ٹویٹر کے غیر تصدیق شدہ آکاؤنٹ ہونڈلنز کو ایلن بس نے بری خبر سنا دی غیر تصدیق شدہ سارفین صرف یومیت چھ سو آب پوسٹے دیکھ سکیں گے ہمارا خیال تھا یودانی کوسٹ گارڈ ہوئے بچائیں گے بگر انہوں نے ہماری کشتی ہی ڈپ ہو دی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو بردنے دیا یودان کشتی ہاتھے میں زندہ بجانے والے چار افراد کا ہال لاک انکشاف بی بی سی کو بتایا کہ یودانی حکام نے بچوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کوئی بیان جاری نہ کرنے کے لیے ڈرائے تھا فرانسی سی صدر میکرون ان کو دور اختیار کے بدترین مہران کا سامنہ اتجاد میں مزید چندت پانچ پی روز بھی جلاو گھراو مظاہرین سے نمٹنے کے لیے پولیس کا سڑکو اور ہیلیکاپٹرز پر گشت شیرنگ اور پکر دھکر کا سلسلہ جاری دو ہزار مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا لگ پک دس مائلز دھائی سو سپر مارکیٹوں اور دکانوں کو آگ لگا دی گئی اسلحے کے دکان نوٹ لی گئی دو ہزار گالیوں کو جلا دیا گیا پولیس فائرنگ سے قتل ہونے والے کم عبر نوجوان کو سپردخواد کر دیا گیا آئی ریکوز کے دارالحکومت آبی جان میں چھے منزلات زیرہ تعمیر عبارت پینتالیس سیکنڈ میں زمین بوس ہو گئی سات ملتور حالات نو زخمی ہو گئے ریسکیو سرگرمیہ جاری بھارت وال کپ میں شرکت کرنی ہے یا نہیں پی سی بھی نے حکومت کو خط لکھ کر رہ دمائی بانگ لی وزیر آزم کو لکھے گئے خط میں کہا کہ روانگی کے فیصلے سے قبل وفت بھارت بھیدنا ہے تو فیصلہ کیا جائے کس کس وینیو پر کھیلنا ہے اس حوالے سے بھی ہدایہ جاری کی جائے اور آئی سی سی وال کپ کولیفائر میں بڑا اپس ایڈ دو بار کی عالمی چیمپئن ویسٹر ڈیز پہلی بار ونڈے کپ کے لیے کولیفائر کر سکی سکوٹلین کے ہاتھوں ساتھ وکٹوں سے شکرس کی بات ایونٹ سے باہر ہو گئی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمہ میں ہوں جواد کمال ہیڈ لائنڈ آپ نے جانے ہیں آپ دیکھ سکیں گے پروگرام عید اپنوں کے ساتھ دیکھتے رہیے سمہ موسیقی